موسیقی پاجیر نے جب تھانے کے گیٹ کے سامنے رکھی تو گیٹ کی لیوٹی پر موجود سنتری آلٹ ہو گیا تھا وہ یہی سمجھاتا کہ شاید کوئی وڈیرہ آیا ہے لیکن رائے منصور کو پاجیر سلطر دیکھ کر اس کے آنکھوں میں ایلجنسی تیر گئی ان کا حلیہ مقامی وڈیروں سے مختلف تھا لیکن ظاہر اکیمتی پاجیروں میں آنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں تھا انسپیکٹر صوبہ خان تھانے میں موجود نہیں تھا ایک ایس ای نے بتایا کہ وہ ایک کیس کی تفتیش کی سلطے میں گیا ہوا ہے واپسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا رائے منصور کو بہرحال اس سے ملاقات کرنا تھی اس لئے وہ ایس ای کے کمرے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگے دلاور بھی ان کی قریبی دوسری قرصی پر بیٹھ گیا ایس ای کے پوچھنے پر رائے منصور نے اسے اپنا نام تو بتا دیا تھا لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے بہرحال انہیں ایک بڑا آدمی سمجھ کر ایس ای نے ان کے لئے چائمانگ والی تھی یہ رائے منصور کی خوش قسمتی تھی کہ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ایک پولیس جیپ تھانے میں داخل ہوئی رائے منصور نے کھلکی سے دیکھا جیپ سے اتنے والے پولیس افیسر کو انہوں نے فوراں ہی پہچان لیا وہ انسپیکٹر صوبہ خان تھا جو اس وقت یونی فارم میں تھا انسپیکٹر صوبہ خان جیپ سے اتر کر اندر آ گیا اس نے ایس ای کی کمرے سے گزرتے ہوئے کانسٹیبل کو جیپ سے چابی نکال کر دی جس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا دفتر کھوڑ دیا اس کے فوراں ہی بعد ایس ای بھی اٹھ کر انسپیکٹر کی کمرے میں چلا گیا تھا کون ہے یہ پاجیرو کس کی ہے کوئی گھڑیرہ انسپیکٹر صوبہ خان نے اپنی کسی پر بیٹھتے ہوئے سوالے نگاہوں سے ایس ای کی طرف دیکھا جس نے کمرے میں داخل لوٹری سلوٹ جھاٹ دیا تھا رائے منصور نام بتایا ہے کون ہے کہاں سے آیا ہے یہ کچھ نہیں بتایا لیکن بھائی کھڑیوی پاجیرو بتا رہی ہے کہ بھی کلمبہ سفر کر کے آئے ہیں ایس ای نے بتایا میں اپنا تفصیل تاروخ خود ہی کروا دیتا ہوں رائے منصور دروازے میں داخل ہوتے ہوئے کہا انسپیکٹر صوبہ خان نے اٹھ کر ان سے ہاتھ ملایا ہنٹو پر اگرچہ ہلکی سے مسکراہت تھی لیکن دلے دل میں شاید وہ کھول کر رہ گیا تھا میرا نام تو اس آفی سے نے آپ کو بتا ہی دیا ہے رائے منصور نے بے تکلفی سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اور میرا خیال آپ سمجھی گئے ہوں گے کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں نام کچھ جانا پہچانا سا رکھتا ہے انسپیکٹر صوبہ خان بولا لیکن وہ آپ کو پہچان نہیں سکا کہ اس سے پہلے ہمارے کوئی ملاقات ہو چکی ہے بالکل نہیں رائے منصور نے چواب دیا بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ ملے بغیر ایک دوسرے کے بارے میں بہت کچھ جان لیتے ہیں مثلا میں آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں اور آپ بھی میرے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں اگر اس کا اعتراف نہ کرنا چاہیے تو دوسری بات ہے رائے منصور انسپیکٹر صوبہ خان نے زیرے لب نام دورایا یہ نام جانا پہچانا ضرور ہے لیکن اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا کہ آپ کو کہاں دیکھا ہے اس سے پہلے کہیں نہیں دیکھا ہوگا میں نے کہا نا یہ ہماری پہلی ملاقات ہے رائے منصور نے کہا بہرحال آمد بسر مطلب آپ کو صادقباد پولیس سے وائرلس پر نائلہ دورانی کے بارے میں کوئی اطلاع ضرور ملی ہوگی نائلہ دورانی صوبہ خان نے چونک جانے کے داکاری کی اوہو وہ رحیم یار خان کی زمیدار عورت جسے چند روز پہلے کچھ گنڑے اٹھا کر لے گئے تھے ہاں وہی نائلہ دورانی رائے منصور نے اس کے چیرے پر نظر جمع دی جی ہاں انسپیکٹر صوبہ خان نے گہرہ سانس پر آ ہمیں وائرلس پر اس کے بارے میں اطلاع مل گئی تھی ہم اس کی تلاش میں ہیں اگر ابھی تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا اب میں آپ کو پہجان گیا ہوں رائے ساہی بڑی خوشی مجھے آپ سے مل کر آپ نے یہاں تک آنے کی زحمت کیسے کی نائلہ دورانی کی سلسلے میں آیا ہوں رائے منصور نے کہا تھانے کی اطلاع دینے کے پر بند ہے جس نے آپ سے اس کی تلاش کی درخواست کی تھی میں اپنے فرائز کو اچھی طرح سمجھتا ہوں لیکن آپ کے کہنا چاہتے ہیں انسپیکٹر صوبہ خان کے چیرے پر ناغواری کے تاثرات پھیل گئے نائلہ دورانی کہاں ہے انسپیکٹر رائے منصور نے اس کے چیرے پر نظر جمع دی نائلہ دورانی گنڈوں کے قبضے میں ہوگی ہمیں ابھی تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا انسپیکٹر صوبہ خان نے نظر چواتے ہو جواب دیا انسپیکٹر صوبہ خان رائے منصور نے ٹھوس لیجے میں کہا کل صوبہ تم نائلہ دورانی اور سسی نامی ایک لڑکی کو یہاں سے میلو دور جنگل کے قریب آکے وہ چھوڑے سے گوٹ سے اٹھا کر لائے ہو حالانکہ وہ علاقہ تمہارے تھانے کی حدود میں نہیں ہے تمہارا یہ اقدام غیر قانونی ہی نہیں دیشت گردی کے زمرے میں بھی آتا ہے تم نے گوٹ کی عورتوں کو فائرنگ سے حراسہ کر کے دو نوجوان لڑکیوں کو اغوا کیا ہے اور تم جانتے ہو اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے رائے منصور صاحب انسپیکٹر صوبہ خان نے کہا میں آپ کے نام کا بہت احترام کرتا ہوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بلا سوچی سمجھے الزامات لگاتے چلے جائے میں کوئی الزام نہیں لگا رہا رائے منصور نے کہا یہ ایک ٹھوس اور ناقابل تردید حقیقت ہے کہ تم اس گوٹ سے ان دو لڑکی کو اغوا کر کے لائے ہو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نائلہ دھرانی اور سسی کہاں ہے رائے صاحب انسپیکٹر صوبہ خان کے چیرے کے تاثرات مزید بگڑ گئے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کون ہوں جانتا ہوں تو میں اچھی طرح جانتا ہوں رائے صاحب ہور رائے تم ایک بلیک میلر سمگلر قاتل اور ڈاکو ہو مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں پر جنہوں نے تمہارے ناپاک اور گندے جس اس پر یہ وردی سجائی ہے کہنے کو تو تم قانون کے محافظ ہو اگر قانون کے آر میں تم جو کھیل کھیل رہے ہو وہ سب میرے علم میں ہے رائے صاحب انسپیکٹر ایک جھٹکے سٹ کر کھڑا ہوا آپ ایک پولیس افسر کی توہین کر رہے ہیں اس پر جھوٹے اور بے بناد الزامات لگا رہے ہیں لیکن آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اس کا انجام کیا ہوگا میں کوئی ہاری نہیں ہوں جس تم جیل میں سرادینے کی دھمکی دوگے یا پولیس مقابلے میں ہلاک کر کسے ڈاکو ثابت کرنے کی کوشش کروگے میں تم جیسے لوگوں سے نمیڈا اچھی طرح جانتا ہوں تم نے رائے منصور کا صرف نام سنا ہے لیکن یہ نہیں جانتے کہ وہ کون ہے میں شبید دلانی بھی نہیں جو تمہارے ہاتھوں بلیک میل ہو جاؤں گا بتاؤ نائلہ کہاں ہے میں نائلہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا رہا ایسا ہی انسپیکٹر صوبہ خان نے جواب دیا اب اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ رہا تھا وہ سمجھ گیا تھا کہ رائے منصور واقعی کوئی معمولی آدمی نہیں ہو سکتا تھا جو شخص تھانے میں کھڑے ہو کر اسے دھمکیاں دے رہا تھا وہ معمولی آدمی کیسے ہو سکتا ہے لیکن تم نائلہ دھرانی اور سسی نامی دوسری لڑکیوں کو اس کی گوٹ سے اٹھا کر لائے تھے رائے صاحب نے کہا میرے پاس اس کے ٹھوز ثبوت موجود ہیں ہم انسپیکٹر صوبہ خانے سے گھورا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نائلہ دھرانی قتل کے ایک کیس میں ملوث ہے کیسا ہے قتل رائے منصور نے اسے گھورا اس نے ریگستان میں قادمی کو قتل کر دیا تھا صوبہ خان نے بتایا وہ قتل اس نے اپنے عزت و عبرو اور جان بچانے کیلئے کیا تھا مقتول ایک ایسا شخص تھا جو اپنے گروہ نائلہ کے ساتھی کو قتل کر کے اسے زخمی حالت میں اغوا کر کے لائے تھا وہ لوگ اسے قتل کرنا چاہتے تھے نائلہ اپنی جان بچانے کے لئے اس بدماش پر گولی چلائی تھی اور پھر یہ قتل تمہارے تھانے کی حدود میں نہیں ہوا تھا اور جہاں سے تم نے اسے اصلے کے زور پر اغوا کیا ہے وہ علاقہ بھی میلو دور ہے اور تمہارے تھانے کی حدود میں نہیں آتا رائے صاحب نے کہا میں نے اسے اغوا نہیں گرفتار کیا تھا نسپکٹر صوبہ خان بولا اور ایک فرشناس پولیس افیسر کسی خطرناک مجرم کو کہیں بھی گرفتار کر سکتا ہے وہ نہ تو علاقہ کا پابند ہے اور نہ ہی اسی کسی کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے تمہاری فرشناسی تو میں خوب اچھی طرح سمجھ رہا ہوں رائے صاحب رائے منصور نے کہا آپ حد سے بڑھ رہے ہیں رائے صاحب انسپکٹر خور رائے اپنے ماتحیت عملی کی موجودگی میں وہ رائے صاحب کی ہاتھوں مسلسل ضلیل ہو رہا تھا حد سے نہیں بڑھ رہا تمہیں آئینہ دکھا رہا ہوں رائے منصور نے کہا میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ نائلہ کی گاڑی پر حملہ کس نے کروایا تھا اور اسے اقوا کیوں کیا گیا تھا بہتر یہ ہے کہ نائلہ اور سسی کو میرے حوالے کر دھو ورنہ ورنہ آپ کیا کریں گے رائے صاحب صوبہ خان نے اسے گھورا تمہارے جس پر یہ وردی نہیں رہے گی تم ساری زندگی جیل میں سڑتے رہو گے رائے منصور نے چواب دیا آپ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں انسپیکٹر صوبہ خان کو دھمکی دے رہے ہیں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرنے کی حمد بھی ہے میرے اندر رائے منصور اس کی چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا ہے نائلہ اور سسی کہاں ہیں میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا انسپیکٹر صوبہ خان نے کہا میں نے انہیں اس گھوٹ سے گرفتار کر کے لارہا تھا کہ راستے میں ایک جگہ موقع پا کر وہ دونوں فرار ہو گئیں اس وقت میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہوگی انسپیکٹر صوبہ خان رائے منصور نے کہا تمہاری بات کا یقین تو وہ کرے جو تمہیں نہیں جانتا لیکن میں میں تمہاری جڑوں سے بھی واقف ہوں تم وہ شخص تو جو اپنے محسنوں کو بھی بلیک میل کرنے سے بات نہیں آتے میں تمہیں کل شام تک کی محلت دے رہا ہوں اگر کل شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے تم نے نائلہ دھرانی اور دوسرے لڑکی سسی کو میری حویلی نہ پہنچائے تو نہ تمہارے جس پر یہ وردی رہے گی اور نہ ہی تم آزادی سے گھنپل سکو گے یاد رکھنا کل شام کا سورج غروب ہونے تک کی محلت ہے تمہارے پاس اور اگر ان دونوں لڑکیوں میں سے کسی کو نقصان پہنچا تو تم سمجھ سکتے ہو میں کیا کروں گا رامنسور دفتر سے باہر آگے برامدہ میں دلاور کھڑا تھا اس سے چند قدم کے فاصلے پر پولیس کانسٹیبل بھی ریفل سمالے کڑا تھا ان کا انداز ایسا ہی تھا جیسے ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لئے تیار ہوں چلو دلاور رامنسور دلاور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ان کا چہرہ غصے کی شدت سے لال بھبکا ہو رہا تھا دلاور برامدہ میں کھڑا سب کو سنتا رہا تھا رائے صاحب کس نے پہلی مرتبہ اس طرح چیختے چلاتے سنا تھا وہ کبھی غصے میں نہیں آئے تھے وہ تو بہت نرم رہجے میں بات کرنے کے عادی تھے لیکن آج کی صورتحال سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ نیلہ کو کس قدر چاہتے تھے دلاور سب کو سن چکا تھا اس لئے اس نے کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھانے سے باہر نکلتے سے جلدی سے آگے بڑھ کر پجیرو کا پچھلے دروازہ کھول دیا رائے صاحب کے بیٹھنے کے بعد اس نے دروازہ بند کیا اور خود اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا صادقہ بات واپس چرو کرامت رائے منصور نے کہا انجن سٹارٹ ہوئے پجیرو حرکت میں آگئی بازار سے گزر تو رائے صاحب نے گاڑی ایک جگہ رکھلواری گاڑی بند کر کے نیچے آجاؤ وہ سامنے ایک چھوٹا سا ریسٹوڈنٹ ہے ایک ایک کب چائے پھی رہتے ہیں رائے صاحب نے کہا وہ تینوں پجیرو سے اتر آئے ریسٹوڈنٹ صاف سترا تھا چلسی دنوں جبان بیٹھے چائے کی جسکے لیتے ہوئے کسی بات پر ہنس رہے تھے یہ تینوں بھی ایک میز پر بیٹھ کے فوراں نوٹر کا ملازم موٹیاں سامنے سمجھ کے ان کے پاس آ گیا ظاہر ہے بازیروں سے اترنے والے اس کے لئے معمولی گھاپ نہیں ہو سکتے تھے جی سائن اس نے سوالے نگاہوں سے باری باری تینوں کی طرف دیکھا چائے لے کر آؤ مگر بہت اچھی دلاور نے کہا لڑکا فوراں ہی واپس سلا گیا وہ تقریباً پندرہ منٹ بعد چائے لے کر آ گیا پیالیاں ساپ ستری طور چائے بھی واقعی خوش ذائقہ تھی وہ بھی چائے پی ہی رہتے کہ ہوتل کے سامنے ایک پرانیسی ہونڈا ففٹی موڈ سیکل آ کر رکھی ایک قدر بھاری بھرکم آدمی موڈ سیکل سے اترا اور اس سٹین پر کھڑا کر کے دو دو دیکھتا وہ ہوتل میں آ گیا اس کا رخ انہی لوگوں کی طرف تھا ترہا وہ الجوئی نظروں سے شخص کی طرف دیکھ رہا تھا دلاور نے اسے فوراں ہی پہچان لیا اس شخص کو وہ تھانے میں بھی دیکھ چکا تھا وہ شخص ان کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور راہ منصور کے سامنے قدر جھوک کر رازدار آنے لہجے میں بولا سائن اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو شہر کے باہر چنگی ناکے پر مجھے ملے میں ہوا آپ کا انتظار کروں گا وہ شخص فوراں ہی واپس چلا گیا راہ منصور اور دلاور نے میں نے خزن دیگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اس پرستہ شخص کی طرف دیکھنے لگے جو موٹسائیگل سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا چین سیکنڈ بانگ موٹسائیگل شور مچاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی انہوں نے ایک منان سے چائے خاتم کی رائے صاحب نے لڑکے کو بلا کر جائے کہ مل کے علاوہ اسے پانچ پر ٹپ بھی دی وہ تینوں ہوتل سے باہر آ کر پا جیروں میں بیٹھ کے کرامت کو کسی حدایت کی ضرورت نہیں تھی اسے انجن سٹارگرپ کے گاڑی آگے بڑھا دی کچھ ہی دیر بعد وہ شہر سے نکل کر سادک آباد کی طرف جانواری سڑک پر آئے شہر کی ویرونی چنگی ناکھے پر وہ پرانی سی موٹسائیگل کھڑی تھی کرامت اس کی قریب پر جیروں روک لی دراور رائیفل ہاتھ میں تھامے بیٹھا رہا انسپیکٹر صوبہ خان کے بارے میں وہ بہت کچھ سن چکا تھا وہ انتہائی کمین اور گھٹی آدمی تھا اور یہ اس کے کوئی چال بھی ہو سکتی تھی وہ اپنی زلط کو آسانی سے بھولنے والا آدمی تو نہیں تھا وہ آدمی چنگی کے دفتر سے نکل کر پر جیروں کے قریب آگیا رائی منصور نے اپنی طرف کی کرکی کا شیشہ کھول دیا جبکہ دلاور درودہ کھول کر نیچے اتر آیا تھا کیا بات ہے تم کون ہو اور کیا بتانا چاہتے ہو رائی منصور نے باروپ لہجن میں پوچھا میرا نام سجاوہلہ سین اس شخص نے سندھ کے روایتی انداز میں دونوں ہاتھ جوڑ کر پر تعرف کر آیا میں تھانے میں حوالدار ہوں انسپیکٹر صوبہ خان کے ظلم سے اس کے شہر کے لوگ اور تھانے کملہ بھی بہت تنگ آیا ہوا ہے آپ اس کے خلاف ضرور کچھ کریں سین بس یہی بتانا چاہتے تھے رائی منصور نے اسے گھورا نہیں سین بات تو کچھ اور ہے حوالدار سجاوہل بولا تو پھر جلدی بتاؤ کیا بات ہے ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے رائی صاحب نے کہا سائن سنیا کہ انسپیکٹر صوبہ خان کل کسی دور کے گھوٹ سے دو چھوکری کو اٹھا کر لائیا تھا میں نے ان چھوکری کو نہیں دیکھا مجھے یقین ہے کہ وہ انہیں اپنے حویلی میں لے گیا ہوگا اور وہ اب بھی وہی موجود ہوگی حویلی رائی صاحب نے الجوی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا جی سرکار حوالدار سجاوہل نے چواب دیا انسپیکٹر صوبہ خان نے گھوٹ کی شہر سے دو میل دور ایک پرانی حویلی خلید رکھی ہے جسے وہ محل بنانا چاہتا ہے یہ حویلی اس کی آیاشیوں کا اڈا ہے اور پرائیویٹ جیل بھی جن ملزموں کے وارسو سے لمدی رقمہ حصول کرنا ہوتی ہے نا وہ انہیں اس حویلی میں اپنا زادی قیدی بنا کر رکھتا ہے اور تھانے میں اس کا کوئی اندراج بھی نہیں ہوتا جب وہ کسی چھوکری کو اٹھا کر لاتا ہے تو اسے بھی اسی حویلی میں پہنچا دیتا ہے اور ایاشی کے لئے بعض بڑیروں کو بھی حویلی میں بلا لیتا ہے وہ حویلی ہے کہاں ریمنصور نے پوچھا گھوٹ کی شہر سے دو میل دور مشرق کی طرف شہر کے پہلے موٹ سے پہلے ایک راستہ سیدھا حویلی کی طرف جاتا ہے حویلی کے آس پاس کوئی عبادی نہیں ہے سجاول نے بتایا یہ انسپیکٹر صوبہ خان کی کیوں چال تو نہیں ہے ریمنصور نے اسے گھورا نہیں سرکار اللہ کو جان دینی ہے ہم تو چاہتے کہ اب جیسا کوئی زودار آدمی آئے اور صوبہ خان کو مزہ چکھا دے وہ بہت ظالم آدمی ہے وہ فرعون ہے اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے اس علاقے کا پورے علاقے کو اپنی باپ کی جاگیر اور عوام کو اپنی رایہ سمجھتا ہے حوالدار سجاول نے کہا مگر یہ سب کچھ غلط نکلا تو میرا مطلب ہے حویلی والی بات غلط نکلی تو ریمنصور نے کہا یہ میرا کارڈ ہے سائیں اب اپنی تسلی کر لیں سجاول اپنے پولیس کا کارڈ پولیس کا شناتی کارڈ نکال کر دکھایا ٹھیک ہے میں دیکھوں گا اس سیسے میں کیا کر سکتا ہوں بہرحال تمہارا بہت بہت شکریہ ریمنصور نے کہتے ہوئے کرامت کو اشارہ کیا پاجیرو حرکت میں اگر صادق آباد کی طرف جانواری سڑک پر دوڑنے رکھی اس وقت شام ہو چکی تھی کرامت نے ہیٹ لیمپس روشن کر لیئے تھے تقریبا دو میل کا فاصلہ تک کرنے کے بعد رائے صاحب نے کرامت کو پاجیرو واپس موڑنے کو کہا گھوٹ کی چلو ہم اس حویلی کو ضرور چیک کریں گے رائے صاحب نے کہا کرامت نے رفتار کم کر دی سامنے سے ایک ٹرک آ رہا تھا ٹرک کے گزرتے اس نے یوٹرنڈ دیا اور پاجیرو کو واپس ماتھیلوں کی طرف دورا دیا مگر اس مرتبہ شہر کی طرف موڑنے کے بجائے وہ پاجیرو کو ہائیوے پر سیدھا لیتا چلا گیا گھوٹ کی زیادہ فاصلے پر نہیں تھا شہر کی جگ مگاتی بھی روشنے دوری سے نظر آنے رگی تھی کرامت نے پاجیرو کی رفتار کم ہی رکھی تھی شہر کی بیلونی چونگی ناکہ زرہ پہلے ایک کچھ سرک مشرق کی طرف موڑتی بھی نظر آئی کرامت نے پاجیرو اس طرف کم آ دی گہری تاریکی تھی پاجیرو کے ہیٹ لیمز کی روشنی میں دور دور تک ریت ہی ریت نظر آتی تھی چھوٹے چھوٹے ریت کے ٹی لیت اور کچھا راستہ ان ٹیلوں کے درمیان بل کھاتا ہوا جا رہا تھے کئی جگہ وہ راستہ بھی ریت میں چھپ گیا تھا اور یہ انتظر لگانا مشکل تھا کہ وہ صحیح راستے پر جا بھی رہے اے نہیں وہ ٹھیک راستے پر جا رہے تھے کیونکہ کچھ دیر بار تاریکی میں ایک بہت وسیع عریض عمارت کا ہوئلہ سے نظر آنے لگا لگتا تھا جیسے کوئی بہت بڑا قلعہ ویرانے میں کھڑا ہو راستے کی دائتر اور ٹیلوں کے بجائے اب جھاڑیوں کا جنگل سا تھا جو اس عمارت کی پوچھ تک چلا گیا تھا میرا خیال ہے یہی وہ حویلی جس کے بارے میں حوال درس جاول نے بتایا ہے ریمنسو نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا اے جی ہاں یہی لگتی ہے کرامت نے جواب دیا جیسے جیسے فاصلہ کم ہو رہا تھا حویلی کا ہوئلہ واضح ہوتا جا رہا تھا بہت بڑی حویلی تھی یہ راستہ حویلی کے بہن پہلوں سے گزرتا ہوا گیٹ کی طرف گیا کرامت نے مور گھومنے سے پہلے ہی پاجیرو کے ہٹ لیمپس اور دیگر تمام بتیاں بجھا دی پاجیرو حویلی کے گیٹ کے سامنے رک گئی تلاور اور ریمنسو نیچے اترائے کرامت نے دوری سے گاڑی کے ہٹ لیمپس دوائنے کی جزائمت کی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ حویلی میں اگر کوئی موجود ہو تو روشنی دیکھ کر ہوشیار نہ ہو جائے مگر کرامت کی احتیاط بیکار ثابت ہوئی یہ بات اس کے ذہن میں بھی نہیں آئی تھی کہ سرناٹھ میں گاڑی کے انجن کی آواز بھی دور تک سنی جا سکتی ہے پاجیرو جیسے ہی گیٹ کے سامنے رکی سب سے پہلے دلاور نیچے اترائے اس نے گیٹ کی جھری میں سے جھانک کر دیکھا سامنے خاصے فاسٹ پر حویلی کے برامدے میں بلج بل رہا تھا اور ایک آدمی کلاشن کو فرائفر کندے پر لٹکائے برامدے سے نکل کر گیٹ کی طرف آ رہا تھا اس سے دلاور کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہاں گاڑی کے عمدالفت کو غیر معمولی بات نہیں اس سے مڑ کر کرامت کو اشارہ کیا کرامت نے پاجیرو کے ہیڈ لیمپس آن کر کے فورہ نہیں بجھا دی یہ گوئے اس بات کا اشارہ تھا کہ آنے والے دوست ہیں دلاور نے رائے صاحب کو اشارہ کیا وہ گیٹ سے ایک طرف اٹھ گئے دلاور دونوں ہاتھوں میں رائفل سنبھال کر گیٹ کے سامنے کھڑا ہو گیا تقریباً دو منٹ بعد گیٹ کھڑے اور ایک آدمی سامنے آ گیا وہ مہراب خان تھا کلاشن کو فس کے کندے پر لٹکی ہوئی تیور چہرے پر کسی قدر اتمنان تھا وہ غالباً یہی سمجھا تھا کہ صوبہ خان واپس آیا ہوگا مہراب خان نے جیسے ہی دروازہ کھڑا دلاور نے بڑی پورتی کا مظاہرہ کرتا ہوئے اپنی رائفل کی زد میں لے لیا تمہارے موسیق کوئی آواز نہ نکلے دلاور گھر رہایا رائفل کندر سے اتار کر نیچے پھینک دو جلدی کرو کہ کون ہو تم مہراب خان ہکلا گیا میں نے جو کہہ وہ کرو دلاور گھر رہایا مہراب خان نے کلاشن کو کندے سے اتار کر دلاور کے سامنے پھینک دی دلاور نے کلاشن کو اتار کر رائے صاحب کے حوالے کر دی اس حویلی میں کتنے آدمی ہیں دلاور نے مہراب خان سے پوچھا کہ کوئی نہیں میں اکیلا ہوں مہراب خان نے جواب دیا وہ لڑکیاں گئے جنہیں صوبہ خان یہاں لے کر آیا تھا دلاور نے پوچھا وہ بھاگ گئی کل رات کمرے کے رشندان سے نکر کر بھاگ گئی اور صوبہ خان کی باجیرو بھی لے گئی مہراب خان نے جواب دیا اندر چلو لیکن اگر کوئی دھوکا ہوا تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑو گا دلاور نے رائفل سے اشارہ کیا اور پھر کرامت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا کرامت تم یہاں رکھو اور ہوشیار رہنا اگر کوئی اس طرف آئے تو اسے گولی سے اڑا دینا بہتر اس طرف سے تو مطمئن رہے کرامت کہتے ہوئے گاڑے سے اترہا اور اس نے اکمیز کے نیچے چھوپا اب اس طول بھی نکال لیا تھا چلو آگے بھڑھو دلاور نے محراب خان کو رائفل سے اشارہ کیا وہ حویلی کے برامدے کی طرف چلنے رگا رائے صاحب بھی کلاشٹ کو سنبھال محتاط انداز میں کے پیچھ لیچے چل رہے تھے وہ لوگ برامدے میں پہنچ گئے پلانٹرز کی حویلی تھی طویل برامدہ تھے دائیں طرف ایک اور دو منزلہ امارت تھی جو اس طرح ملی ہوئی تھی کہ انگریزی کے حرف ایل کی شیپ بن گئی تھی ہم اس کمرے میں لے جلو جہاں سے بقول تمہارے وہ لڑکیاں روشن دان سے فرار ہوئی تھی دلاور نے کہا وہ کمرہ اس طرف ہے محراب خان کیتے ہوئے آگے آگے چل دیا پوچھ ہوتے کمرے کے سامنے پہنچ گئے دروازہ کھولا ہوا تو محراب خان اندر داخل ہو گیا دلاور اور رائے صاحب اس کی پیچھے ہی کمرے میں پہنچ گئے اندر داخل ہوتے ہی دلاور کے ہونٹوں پر خوشیب سے مسکروہ ہٹ آگئی ایک چار پئے پر وہ بسٹر دھیر کی صدت میں پڑے ہوئے تھے اور دوسری چار پئے سامنے والی دیوار کے ساتھ کھڑی تھی اس دیوار میں روشن دان تھا جس میں لگی ہوئی لکڑی کی سلاخی ٹوٹوی ہوئی تھی دلاور نے رائے صاحب کو اشارہ کیا اور خود چار پئے پر چڑھ کر روشن دان سے باہر جھانکنے لگا باہر کی زمین بیس بائیس فٹ نیچے تھی دیوار کے ساتھ تیتری دھرانسی تھی اور اس سے آگے جھاڑیوں کا جنگل پھیلا ہوا تھا روشن دان اتنا کشادہ تھا کہ ایک صحت مند آدمی بھی آسانی سے اس میں سے گزر سکتا تھا لیکن اس حیرت تھی کہ اتنی بلندی سے چھلانگ لگا کر نائلہ یہ سلسی سلامت کیسے رہی ہوگی وہ چار پئے سے نیچے اتر آیا تم جھوٹ بکتے وہ لڑکیں اس روشن دان سے فرار ہوئی تھی وہ اتنی بلندی سے چھلانگ کیسے لگا سکتی ہیں دلاور نے محراب خان کو گھورا میں سچ کہتا ہوں جی وہ اسی طرف سے بھاگی تھی محراب خان نے جواب دیا انہوں نے بستر کی چادریں پھاڑ کر رسی بنا لی تھی مجھے حیرت ہے کہ انہوں نے یہ سلاخی کیسے توڑی اور وہ بھی ایک سلاخ سے رسی باندھ کر اس کے ذریعے باہر اتر گئی تھی لیکن یہاں تو کوئی رسی بندیوی نظر نہیں آ رہی دلاور نے اسے گھورا نیچے اترنے کے بعد انہوں نے رسی کو جھٹکے دیئے تھے جسے وہ سلاخ بھی ٹوٹ گئی تھی جس کے ساتھ تسی بندیوی تھی وہ رسی ابھی دیوار کے ساتھ پڑی ہی ہے تم لوگ چاہو تو باہر جا کر دیکھ سکتے ہو محراب خان نے جواب دیا یہ حویلی کس کی ملکیت ہے دلاور نے پوچھا انسپیکٹر صوبہ خان کی محراب خان نے جواب دیا دیکھا رائے صاحب دلاور نے رائے صاحب کی طرف دیکھا ایک معمولی سے پولیس انسپیکٹر اور یہ حویلی نوابی ٹھاٹ ہے صوبہ خان پولیس انسپیکٹر نے اس مگلر اور ڈاکو ہے اس جیسے آدمی کے لئے یہ حویلی بہت معمولی چیز ہے رائے صاحب نے جواب دیا سنائے صوبہ خان اس حویلی کو ذاتی جیل کے طور پر بھی استعمال کرتا ہے اور رائے ایشی کے لئے بھی استعمال کرتا ہے دلاور نے محراب خان کو گھوڑا اے میں تو معمولی نوکھ ہوں سرکار مجھے تو تمہاری آنکھیں اور کان بند ہیں کیا تمہیں کوئی سنائی نہیں دیتا یا نظر نہیں آتا کہ یہاں کیا کچھ ہوتا رہتا ہے دلاور نے سے زودہ ٹھوکر ماری یا تم صرف یہ جاننے کے لئے جانتے ہو کہ اپنے مالک کے اشارے پر بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتارتے رہو بتاؤ اب تک یہاں کتنے بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے اور کتنے معصوم لڑکیوں کی عزت لوٹی گئی ہے میں کچھ نہیں جانتا سرکار محراب خان بولا یہاں تو بڑے 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 بھی ڈیرے بھی آتے ہیں وہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گئے تو کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا دلاور قرر آیا بتاؤ یہاں اس وقت کوئی قیدی بھی ہے یا نہیں نہیں ہے اس وقت کوئی قیدی نہیں ہے محراب خان نے جواب دیا قیدی کو کہاں رکھا جاتا ہے دلاور نے پوچھا حویلی کے دوسرے حصے میں محراب خان بولا چلو ہمیں وہ کمرے دکھاؤ دلاور نے رائفل سے اشارہ کیا وہ لوگ اس کمرے سے نکل کر طویل برامدے میں چلتے ہو عمارت کے اس حصے میں آگے جو دائی طرف واقعی تھا وہ مختلف کمروں میں جھانگتے ہو آگے بڑھتے رہے بعض کمروں میں بہت تاؤفون تھا ایک کمرے کا دروازہ کھول کر جیسے ہی بتی جلائی گئی دلاور اور رائے صاحب اچھل پڑے کمرے میں سامنے والی دیوار کے قریب ایک انسانی دھانچہ پڑا ہوا تھا لگتا تھا جیسے وہ شرد دیوار سے ٹیک لگا ہے بیٹھا بیٹھا مر گیا ہو یہ کون تھا دلاور نے پوچھا یہ ماتھیلوں کا ایک ہندو سیٹ کا آدمی تھا جس نے جنرل فیکٹر میں کام کرنے والی ایک عورت کے ساتھ مقالعہ کیا تھا یہ آدمی ہندو سیٹ کا رشتہ دار بھی تھا انسپیکٹر صوبہ خان نے اس کی رہائی کے لیے پانچ لاکھ روپے مانگے تھے اور اسے یہاں لاکھر بند کر دیا تھا ہندو سیٹ اتنی بڑی رقم دینے سے انکار کر دیا یہ آدمی اسی کمرے میں مر گیا ہے ان دنوں یہ حویلی دس پندرہ دنوں کے لیے بند رہی تھی اسے جیسے سب لوگ بھول گئے تھے اس کے بعد یہ کمرہ کھولا نہیں کہ آج پہلی مرتبہ کھولا ہے محراب خان نے جواب دیا اور کتنے آدمی یہاں اس کے ظلم کا شکار ہوئے ہیں رائے صاحب نے پوچھا بہت سے لوگ محراب خان نے جواب دیا جن قیدوں کو رشتہ دار پیسے دے دیتے ہیں انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے اور جن سے پیسے نہیں ملتے انہیں مار کر لاشیں ہیویلی کے پیچھے جھاڑیوں کے دلدر میں پھینکتی جاتی ہیں لیکن تم لوگوں کی لاشیں اسی کمرے میں رہیں گی دروازے کی طرف سے ایک آواز سن کر وہ اچھل پڑے وہ ملوک تھا جس کا ایک آت گلے میں پڑھوی پتی میں لٹکا ہوا پٹی میں لٹکا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ میں پسٹول تھا ایک دن تم لوگ یہاں پڑھ پڑے اسی طرح دھانچے میں تبدیل ہو جاؤ گے رائفل پھینک دو دلاور بڑی باتیں سنی ہیں تمہارے بارے میں مگر مجھے حیرت ہے کہ اس روز کارپر حملے کے دوران تم بچ کیسے گئے اور رائے صاحب آپ بھی رائفل پھینک دے یہ آپ کی جاگیر نہیں صوبہ خان کی عملداری ہے معزی سامین حضرات مظلوم اور معصوم دوشیزہ نیلہ دورانی کی لہو رنگ داستان ابھی جاری ہے وقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ